ملکہ خیزران محل کی ڈیوڑی پر ایک نہائیت ہی خستہ حال غریب عورت کھڑی ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتی ہے ملکہ نے کہا اس عورت کا حسب نصب دریافت کرو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے لونڈی نے باہر آ کر اس غریب عورت سے پوچھا اس نے اپنا نام نصب اور خاندان کا پتہ سب کچھ دیا لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے اس کا بس ایک ہی جواب تھا جو کہنا چاہتی ہے ملکہ سے بس زبانی ہی کہے گی لونڈی نے اندر آ کے ملکہ کو عورت کا جواب سنایا تو وہ بہت حیران ہوئی اس وقت حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی زینب بنت سلمان بھی ان کے پاس بیٹھی تھی وہ بنو عباس کی خاتین میں بہت دانہ تسلیم کی جاتی تھی ملکہ نے ان سے مشورہ کیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دوں انہوں نے فرمایا ضرور بلواؤ دیکھیں تو صحیح کیا چاہتی ہے چنانچہ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے چنانچہ تھوڑی دیر میں ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک انتہائی شکستہ حالت عورت کھڑی ہے اس کے دلکش خدخال سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شریف زادی ہے لیکن میل کچیل اور بوسیدہ کپڑوں نے اس کی حالت گدہ گروں جیسی کر دی تھی عورت پہلے تو ملکہ کو دیکھ کر ٹھٹ کی پھر فوراں ہی جررت کر کے ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی اے ملکہ میں مروان بن محمد کی بیٹی موزنہ ہوں جو خاندان بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا جو ہی یہ بات اس کے موں سے نکلی تو ملکہ خزران کا چہرہ فرت غزب سے سرخ ہو گیا اور اس نے اکڑ کر کہا اے بدبخت عورت تجھ کو یہ جررت کیسے ہوئی کہ تُو اس محل کے اندر قدم رکھے کیا تُو نہیں جانتی کہ تیرے خاندان نے عباسیوں پر کیسے ظلم ڈھائے اے سنگدل کیا تُو وہ دن بھول گئی کہ جب بنو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس التیہ لے کر گئی تھی کہ تُو اپنے باپ سے سفارش کر کہ میرے شوہر مہدی کا چچا امام محمد بن ابراہیم کی لاش ڈفر کرنے کی اجازت لے دے کمبخت عورت خدا تجھے غارت کریں تُو نے ان معزز اور مظلوم عورتوں پر ترس کھانے کی بجائے انہیں ظلیل کر کے محل سے نکلوا دیا تھا کیا تیری یہ حرکت انسانیت کی توہی نہیں تھی مانا کہ آپس میں دشمن ہی تھی لیکن پھر بھی ایک بے بس اور لاچار دشمن کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہ تھا خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم سے حکومت چھین لی اور تمہیں ظلیل کیا مزنا خیریت اسی میں ہے کہ تم فوراں یہاں سے چلی جاؤ مزنا ملکہ کی یہ باتیں سن کر بلکل مرغوب نہ ہوئی بلکہ اس نے ایک زوردار کہکہہ لگایا اور بولی بہن اپنے آپ سے باہر نہ ہو جو کچھ میں نے کیا خدا سے اس کی سزا پالی خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا وہ سچ ہے اسی کی پاداش میں خدا نے مجھے ظلیل کر کے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کسی وقت تجھ سے زیادہ شوخ اور شریر تھی دولت اور حشمت میرے کھر کی لونڈی تھی مجھے اپنے حسن پر ناز تھا اور تقبر نے مجھے اندہ کر دیا تھا مگر تم نے دیکھا کہ جلد ہی زمانے نے اپنا ورک الٹا دیا خدا نے اپنی تمام نعمتیں مجھ سے چھین لی اور اب میں ایک فقیر سے بدتر ہوں اچھا کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو اچھا خوش رہو میں جاتی ہوں اتنا کہہ کر مزنہ نے تیزی سے باہر کا رخ کیا لیکن ابھی چند خدم ہی جانے پائی تھی کہ خزران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ گلے لگا لے لیکن مزنہ نے پیچھے ہٹ کر کہا خزران سنو تم ملکہ ہو اور میں اے غریب اور بے قصورت میرے کپڑے بوسیدہ اور غلیز ہیں میں اس قابل نہیں کہ ملکہ مجھ سے بغل گیر ہو خزران نے آبدیدہ ہو کر لونڈیو کو حکم دیا کہ مزنہ کو نہلا دو اور آلہ درجے کی پوشاک پہنا دو اور پھر اسے اتر میں بسا کر میرے پاس لیا ہو لونڈیو نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی اس وقت مزنہ کو دیکھ کر یوں معلوم ہوا کہ چاند باطل سے نکل آیا ہے خزران بے اختیار مزنہ سے لپڑ گئی پاس بٹھایا اور پوچھا دستر خان بچھواؤں مزنہ نے کہا ملکہ آپ پوچھتی کیا ہیں آپ کے محل میں مجھ سے زیادہ اور کون بھوکا ہوگا فوراں دستر خان بچھا دیا گیا مزنہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو ملکہ نے پوچھا آج کل تمہارا سرپرست کھون ہے مزنہ نے سرد آہ بھر کر کہا آج کس میں حمد ہے کہ میری سرپرستی کریں مدتوں سے دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں کوئی رشتے دار بھی دنیا میں موجود نہیں کہ اس کے ہاں جا کر پڑھوں بس کچھ کرابت ہے تو اسی گھرانے سے یعنی بنو آباس سے خزران نے فوراں کہا مزنہ پریشان مت ہو آج سے تم میری بہن ہو میرے بہت سے محل ہیں تم ان میں سے ایک محل پسند کر لو اور یہی رہو جب تک میں جیتی ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی چنانچہ مزنہ نے ایک آلی شان محل پسند کیا اور خزران نے ان میں تمام ضروریات زندگی اور لونڈیاں اور غلام مہیا کر دیے ساتھ ہی پانچ لاکھ درہم نقد بھی اس کے حوالے کر دیے کہ جس طرح جی چاہے خرچ کر شام کا خلیفہ مہدی حرم میں آیا اور دن بھر کے حالات پوچھنے لگا ملکہ خیزان نے اسے آج کا واقعہ تفصیل سے شرانہ کیا ملکہ خزران نے اسے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کیا جب اس نے بتایا کہ میں نے مزنہ کو اس طرح جھڑکا اور وہ کہکہ لگا کر شان بینیازی سے واپس چلی گئی تو خلیفہ فرت غزب سے بیتاب ہو گیا اور اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا خزران تم پر ہزار افسور کہ خدا نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک برش بہا موقعات سے کھو دیا تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کے شایان شان نہیں تھی خزران نے کہا امیر المومنین میری پوری بات تو سن لیں اس کے بعد اس نے جب مزنہ سے اپنے حسن سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا اس نے خزران کی عالی ذرفی کو بہت سراہا اور کہا آج سے میری نظر میں تمہاری قدر دو چند ہو گئی ہے پھر اس نے بھی اپنی طرف سے مزنہ کو اشرفیوں کے سو توڑے بھیجے اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا یوں میں مسررت ہے کہ اس نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی اب تم اتمنان سے یہاں رہو اس کے بعد مزنہ طویل عرصے تک زندہ رہی مہدی کی وفات ایک سو انتر ہجری با مطابق سات سو پچاسی عیزوی ہوئی اس کے بعد اس کا بیٹا حادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا حادی کے بعد حارون رشید خلیفہ بنا تو اس نے بھی مزنہ کو ماں کے برابر سمجھا اس کے عہد خلافت کی ابتدا میں مزنہ نے وفات پائی تو حارون رشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا اور اس کے جنازہ کو شہانہ شان و شوکت سے قبرستان پہنچایا خاتین و حضرات یہ واقعہ ہم سے بھی یہی تقاضہ کر رہا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی افو درگزر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور آپس میں پیار رواداری محبت اور بھائی شارہ قائم کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے آمین